بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یوم عاشورہ دس محرم الحرام کا روزہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے عاشورہ کے روزہ کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزہ علیہ تعالی کے مہینے محرم کا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ نے عزت کی ہے جس کی یہود و نصارہ عزت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم نو تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے موسیقا